بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب خوش ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے آپ کی صحت میں رزق میں عمر میں برکت اندا فرمائے صحت بہت بڑی نعمت ہے اور قدرتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صحت کے لئے بہت مفیر ہوتی ہیں آج کل آپ کو بتا ہے گرمیوں کا موسم ہے گرمیوں میں پھال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سبزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں آج کل لہسوڑا آم ان کا بہت سیزیں ہیں تو ان کا اچار بنتا ہے زبردست قسم کا آج ہم وہی بنا کر دکھائیں گے اچار تو ہر بھی بنا سکتا ہے گر میں اچھا بھی ہوتا ہے سب بہترین بھی ہوتا ہے لیکن اس کی ایک وجہ ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اچار خراب ہو جاتے ہیں اس کی ایک ٹرک ہے وہ آپ پر ہم بتائیں گے کہ کیسے اچار کو خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی دیں اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو بھی لازمی دوانا اب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے اب اس کے لیے ہمیں چاہیئے دو چیزیں بڑی سب سے جو اہم ہیں ایک عام ہے دوسرے کیا ہیں لہسوڑے لہسوڑے بھی میں نے آپ کو دیکھایا ہے ہمارے پاس موجود ہیں بھی ہاتھ میں بیسے عام ہوتے ہیں عام بھی ہیں اور عام اس کے لیے کوشش کریں کھٹے عام لیں اب ہم نے لہسوڑے اور عام جو ہے وہ درختوں سے اکھیڑ کر گھر میں لے کر آگئے ہم اب ان کو تھوڑا سے دھو کر خوش کر لینا ہے ہم نے دھو لی ہے اب خوشک ہو گئے یہ اب کیا کرنا ہے لہسوڑوں کی جو اوپر والی یہ ڈنڈلیاں یہ اتار لینی ہیں چھوٹی چھوٹی شاخت نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کی جو اوپر جو بالکل یہ کیپس ہیں یہ نہیں اتارنی ان کو اتار دیا پھر کام خراب ہو جائے گا بلکہ جس کی یہ اتر جائیں ایسے دیکھیں یہ اتر گئی ہے اس کے اندر سے لیز نکلے یہ اس طرح کے لہسوڑوں کو بھی استعمال ہم نے نہیں کرنا تو لہسوڑوں کو ہم نے اوبالنا ہے ان کو اوبالیں گے لیکن عام کو جو ہے کیا کریں گے اس کو صرف کاٹیں گے اس کو اوبالنا نہیں ہے تو آپ نے اہم اہم چیزیں دیکھنی ہے بھی کیسے ان کو کرنا ہے اب عام طور پر لوگ اس کی لمبی شاخت بھی بناتے ہیں لمبی کاشی بھی بناتے ہیں ایسے لیکن ہم نے اس کے چھوٹے ٹکڑے کی ہیں تاکہ تیل بھی صحیح طریقے سے ان کے اندر جذب ہو اور کھاننے بھی بھی آسانی ہو اب عام کو جس طریقے سے بھی آپ کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں ہم نے مختلف طریقوں سے کاٹا ہے کاٹنے کے بعد سب کی گھٹلیاں نکال لیں اندر سے جو سفید ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ان کو کاٹ کر اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے گھٹلیاں جھٹلیاں نکال لنی ہے گھٹلیاں نکالنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے ان کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں اور ایک سائٹ پہ جو ہے چلے پر پانی گرم کرنا کھڑا کرتے تھا ہم نے پہلے اب وہ اُبل گیا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈالتے ہیں لے سوڑے لے سوڑے ڈال کر ان کو تھوڑا سا ہلا لیں ایک دو دفعہ پھر ان کو ڈھکنا دے کر ان کو چھوڑ دیں جب تک یہ نرم نہیں ہوں گے کلر چینج نہیں ہوگا اس وقت ان کو اُبالتے لیں لے سوڑے پہ ایک قیمتی چیز ہے یہ خانسی کے لئے استعمال ہوتا ہے چھوٹے لے سوڑے جب ان کے اندر وہ گھٹلی نہ بنی ہو تو ان کو خوش کر لیں پیس کر رکھ لیں سردیوں میں گرم پانی سے کھائیں ان کو تو یہ خانسی بھی نہیں ہوتا ہے اب جس پانی میں ہم اُبال لیں گے اس پانی کو نیم گرم حالت میں دو دو چمعہ صبح شام استعمال کریں نہ تھوڑا سا میلٹھا ڈال کر گھوڑ ڈال کر یہ بھی خانسی کے لئے بڑا مفید ہوتا ہے اس پانی کو ضائع نہیں کرنا آپ نے بہت رمیں بھرگے رکھ دینا ہے اب لے سوڑے ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ بلکل نرم ہو گئے تھے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے اب زیادہ بھی نرم نہیں کرنا ہے بلکل بس ہاتھ لگیں تو تھوڑا سا ہاتھ ان کے دردھن سے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کپڑے پر پھیلا کر رکھ دیں اب جو عملیوں کے کیری کے جو ٹکڑے تھے ان کو ہم نے لمبا نہیں کٹا ہم نے ان کو لمبائی کے روح نہیں کٹا بلکل چڑھائی کے روح کٹا ہے ان کے چھوڑے ٹکڑے بنا لی ہیں اب نمک لینا ہے تھوڑا سا اور تھوڑے سی حلدی لینا ہے ان کو اپس میں مکس کر کے انہیں کے اوپر چھڑک دینا ہے چھڑک کر اچھے طریقے سے ان کو سب کو مکس کرنا ہے تھوڑے تھوڑے ڈال کرنا چھڑک دے جائیں اکٹھے ڈالیں گے پھر مسئلہ بن جاتا ہے تھوڑا سا تو تھوڑے سی ٹکڑے ڈالیں ہیں پھر ان کے اوپر نمک اور حلدی کا جو مکس کر دینا ہے اب جو مرچ ہیں ہری مرچ ان کو کٹنا ہے اس طریقے سے کٹنا ہے کہ درمیان تک کٹنا ہے نیچے نہیں جانا اب ان کے اندر یہی مثالہ جو ہم نے بنایا ہے نمک کا اور حلدی کا یہ اس میں مکس کر دینا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے یہی تو اہم چیز ہے جو ٹپ میں بتا رہا تھا کہ یہ ڈالیں گے تو آم اور مرچوں کے اندر جو پانی ہے نا اضافی پانی جو ارشار کو خراب کرتے ہیں وہ سار نکل جائے گا لیسوڑوں کو بھی ایسے کرنا ہے ہم نے اب یہ دو طریقے ہیں اب ان کی اگر یہ کیپس اتار رہا چاہے ہیں تو آپ اتار سکتے ہیں بغیر کیپ کے بھی بن سکتا ہے جو آپ کو اچھا لگے تو ہم نے کیپس اتار دی ہیں سب کی ایسے کیپ اتار کر ان کو پھینک دیں پھر ان کے ساتھ وہی کام کریں جو ہم نے عملوں کے ساتھ کیا ہے یہ بہت اہم ہوتے ہیں لیسوڑے بہت قیمتی چیزیں ہیں پک جانے پک کر کھانے سے اور بھی مزہات ہیں میٹھ بھی ہو جاتے ہیں اور جریان وغیرہ کو بھی فیدہ دیتے ہیں کھانسی کو بھی اب یہ مثالیں ہیں جی یہ کالے رنگ والی آپ کو نظر آ رہے ہیں کلونجی ہے سونف ہے زیرہ ہے خوشکدھنیا ہے اور میتھرہ ہے میتھرے دانے آپ نے لینے ہیں چار پانچ مثالیں اہم ہیں اس میں باقی ہلدی اور لال میرچ بھی ڈالیں گے ہم تھوڑا سا چارٹ مثالیں بھی ڈالیں گے لیکن یہ مثالیں ہم نے پہلے کیوں کہیں کہ ہم نے ان کو پیس نہ ہے اب یہ اچار دیکھیں دو دن ہم نے رکھا ہے اس کو دو دن رکھنا ہے آپ نے لازمی اب نیچے دیکھیں وہ دیکھیں پیلے رنگ والی پانی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پانی ہم نے نہیں ڈالا یہ پانی کہاں سے ہے انہیں کے اندر سے نکلا ہے کلر بھی اچھا بن گیا ہے خوشبو بھی آنے لگ گئے اور ملہوم ہوتے کہ اچار بننا ہوا ہے لیکن ابھی بنا تو نہیں ہے اتنا پانی نکلا ہے دیکھیں تھوڑے سا عام تھے اتنا پانی نکلا ہے اس پانی کو ضائع کر دینا ہے اب آپ نے دیکھیں عام ایک سائی ڈیس کی تقریباً پک چکی ہے کچھ جو چھوٹی تھی زیادہ جو ہم نے ٹکڑی کیا تھا وہ بلکل ہی پک چکی ہے مثال ہم نے پیس لیا تھا ہلدی اور لال مرچ بھی ہم نے لے لی ہے اب ہم نے ان مثالوں کے نئے کے اوپر چھڑکنا ہے یہ دیکھیں اس کو پانی چھتری کسی نے چھڑنے لینا ہے کسی چھانی وغیرہ کے اوپر رکھ کر کپڑے کے اوپر رکھ کر اب ان کو کیا کرنا ہے کسی اور برطن میں ڈالیں جس میں ہم نے اس کو میکس کرنا ہے اس کو رکھتے ہیں خوشک ہو گئے تقریباً زیادہ تر اس کا پانی چھڑکنے خارج ہو گئے اب ہم نے ان کے اوپر مثالیں چھڑکنے ہیں جو ہم نے پیسے تھے ایک کلونجی ہے میتھی دانا ہے ہلدی ہے لال مرچ ہے اور سارے اس پر چھڑک کرنا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو ہلاتے بھی رہنا ہے اور چھڑک دینے تھوڑے تھوڑا سب پر چھڑکنا ہے اچھے طریقے سے اب یہ بردست قسم کی جو ہے نا اچار بنے گا آپ اس کا ذائقہ چکنگ ابھی خوشک ہو تو ابھی سے آ رہی ہے کیونکہ جب آپ نے اس پر نمک اور حل دی لگا کر رکھا تھا اور اس کو کم از کم کم از کم آپ چوبیس گھنٹے سے زیادہ رکھنے ہیں کام نہیں رکھنا بلکہ آپ ایک اس کو ڈیڑھ دن دو دن رکھیں گے اور بھی بہتر ہو جائے گا پانی سارا نہیں چڑ جائے گا اور آپ کو ملوم ہو کہ واقعی اچار خوشک ہو گی ہے یہی خراب کرتے ہیں پانی سارے مثالیں حسب زائقہ حسب ممولم نے اس پر ڈال دی ہیں اب اس کو اچھا ترکی سے ہلانا ہے برتن کو ہلانا ہے چمچ سے ہلانا ہے جیسے ہلانا ہے برتن سے ہلانے سے اور بھی مزہ آتا ہے کیونکہ نیچے جو مثالیں بیٹھوں ہیں وہاں پر آجائے دیکھیں ہم برتن کو ہلا رہے ہیں اوپر نیچے سیڈوں پر چار چپیر تو یہ ہے جی سرسوں کے دانے یہ آپ نے پیسنے نہیں ہے ان کو ایسے ڈال دینا حلقہ کر کے زیادہ نہیں ڈال دیں یہ بھی اچھا ٹیسٹ بناتے ہیں پیرنٹ کو ہلا لینا اچھے طریقے سے میرچ کا خاص کیا رہا ہے کہ اس کو پورا نہیں کٹنا آدھا کٹنا نہیں تو پھر بھی بات میں یہ خراب ہو جاتی ہے ہم نے دیکھیں آدھا کٹا ہے اب یہ ہے جی چاٹ مسالہ یہ تھوڑا سا لازمی ڈالیں یہ خوشیو بھی دیتا ہے کلر بھی دیتا ہے زیکہ بھی اچھا بناتا ہے چاٹ مسال بزار سے مل جاتا ہے ڈالنا تھوڑا سا ہے پھر ہلا لینا ہے ہلانے کے بعد یہ ہمارا ہر چیز ریڈی ہو گئی ہے اب تھوڑی سے اس میں فال سے ڈال لیں کچھے فال سے ہوں پک کے نہ ہوں فال سے نہ ہوں تو جون جولائی کے مہینوں میں ڈیل ہیجن کو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں پڑے زبردست ہوتے ہیں وہ ڈالیں ان کی ہم نے متبادل ڈال دی کیونکہ وہ تیار نہیں ہو ان پر پھول لگو ہیں اب ایک ساپ ستری کڑائی میں برطن میں آپ نے آئل لینا ہے تیل لینا ہے سرسوں کا تیل ہے یہ خالص گھر کا ہو تو بہتر نہیں تو بزار سے لیں اچھا فلیم کو تیز کر دینا ہے تھوڑی دیر کی لب دیکھیں تیل کے اندر سے تھوڑے تھوڑے ہلکہ ہلکہ وہ محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ کافی گرم ہو گیا ہے یعنی ہلکہ ہلکہ عبال آئے فلیم بند کر دیں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں جیسے یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسی آئل کو پہلے سے تیار شدہ مثال نوالے اچار میں اس کو اچھے طریقے سے ڈال لینا ہے اور تیل اتنا ڈالنا ہے کہ وہ اس اچار کے اوپر آ جائے یہ بڑی اہم جید ہوتی ہے اگر تیل اوپر نہ آیا سب کے تو یہ کیا ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے تیل یہ ختم نہیں ہوتا اچھے طریقے سے اچار بنا ہو جیسے گاجر کی موسم آگی پھر اس میں گاجر ڈالیں ٹھیک ہے اور جس طرح آتے جائیں گے لیمو نہیں ہے تو لیمو کی موسم آگی لیمو بھی ڈال لیں وہ بھی آئے گا جیسے ہی سیزن اس کا ہم آپ بتا دیں گے کہ گاجر کیسے ڈالنی ہے تیل خراب نہیں ہوتا یہ جب آپ اچار کو کھیں تیل کو نچھوڑ کر پھر کھیں یہ تیل پڑا رہے گا اس میں مثال ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے جب آئے گی موسم گاجر کی زیادہ پھر ہم آپ اس میں ڈال کر دکھائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہترین قسم کا چار تیار ہو گیا ہے تھوڑا سے اس کو ہلالیں کیونکہ نیچے جو ہوتا ہے کہیں کوئی چیز رہنا جائے یہ سارا جذب کریں گی اب مرچیں لیسوڑے عملی یہ سارا آپ یہ اس تیل کو جذب کریں گی تھوڑا سے اس کو دبا کے سب چیزوں کو نیچے تھوڑا سے دبا کے رکھ دینا ہے تاکہ کوئی اوپر نہ رہے جنے تو یہ فکون ہی لگ جاتے اس کو فنگا سا لگ جاتے پھر یہ اچار خراب ہو جاتا ہے ہاتھ ہرکیز نہیں ڈالنا اس کو آپ اس کو کتنے دن رکھنا ہے اب اس کو اپنے دھوپ میں نہیں رکھنا اللہ حافظ